مدد پردیس کے مخمنطری سیوراز سنگھ چوہان پہلی بار دلی پہنچے مدد پردیس کے کابنٹ میں سامل ہوئے نئے اور پرانے منطریوں سے بھی ملاقات کی مقصد منطریوں کو ودائی دینے کے ساتھ ساتھ اپنے راج سے لیے نئی سوگاتیں لانا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں دین این ایجنڈا اور آپ کے ساتھ میں ہوں مہند وشکرمہ تو چوبیس گھنٹے کے اس سنجھپ سے دورے میں پانچ منطریوں سے ملاقات کر ان کے بیبھاگوں سے جڑے لمبت پروجیکٹ کو پورا کرنے کا انرود مقصد منطری نے کیا تو ساتھ ہی کئی نئی یوجناوں پر بھی چرچہ ہوئی جہر سی بات ہے کہ کورونا کی تیسری لہر کے پہلے سی ایم سبراج کی کوسس پردیس میں بکاس کی گتی کو پھر رفتار دینے کی ہے اور اس میں انہیں کیندر سے صحیح کی درکار بھی ہے اور امید بھی کیونکہ سی ایم سبراج سوئیم سوئی کار کر چکے ہیں کہ پردیس کا کھا جانا خالی ہے تو کیا اب پردیس سے کیندر میں پہنچے منطری سبراج کے بکاس کے روڈ میں آپ کو گتی دے پائیں گے آج چرچہ اسی پر لیکن پہلے دیکھئیے یہ خاص ریپورٹ پردیس کے مقیاد سی ایم شبراج سی چوہان نے اپنی سنشفت دلی طور میں ایک سائی کیندری منطریوں سے ملاقات کی سی ایم شبراج تب سے پہلے کیندری ساماجک نیا اور اجزارت منطری دلی اندر تھٹی کے نباس پر پہنچے انہیں منطری پردیس کے یہ بکھائی اور شبہ کامنائے گی اس دوران سی ایم شبراج میں منطری خطیق سے مجھے پردیس کے بدنے پرستابوں کو جلد سیٹر کرنے کا انروض کیا ساتھ ہی تین پنشن یوجناؤں کا اسٹریٹ کیپ ریوائز کرنے کا بھی انروض کیا پھر اصن ادھی بردھا وستہ ودھا اور نشرت پنشن یوجنہ میں کیندر سے بائیس لاکھ لوگوں کے لیے ہی راجی کو پنڈ مل رہا ہے جبکہ برطمان میں 11,38,000 لوگوں کو راجی کی مد سے پینشن دینی پڑ رہی ہے ایتے میں مدھ پردیش سرکار پر تڑھ سچ کروڑ کا اتریٹ بہار پڑ رہا ہے اس کے علاوہ سی ایم شبراج نے زلہ دیبیانگ کیندروں کے لیے پنڈ دینے کا بھی انروض کیا وہیں گوالیر میں دیبیانگوں کے لیے کشیل کیندر اور سیہور میں منروکیوں کے لیے بننے والے لیسرچ پینچر اور زلہ ستر پر بننے والے دیبیانگ کیندر کے لیے بھی فنڈ سوی کرتی کا انروض کیا اس کے بعد سی ایم شبراج کیندری ادیر منتری جوترادک سندھیا کے ملنے پہنچے اس ملاقات میں جبلپور ائرپورٹ کا نام بیرانگینا رانی درگا بطی کے نام پر کرنے انڈور بھوپال جبلپور ائرپورٹ کا وستاری کرنے گوالیر میں نیا ائرپورٹ بنانے کے پرستاؤ پر بھوپال کو انڈرنیشنل ائرپورٹ بنانے کے پرستاؤ پر انڈور میں انڈرنیشنل فلائٹ کو بڑھا دینے ریوہ خجرہو دکیہ گوالیر بھوپال جبلپور میں ائر کنیکٹیویٹی بڑھانے اور گوالیر انڈور میں کارگو خب اور کارگو کامپلکس بنانے کے مددے پر چرچہ ہوئی اس کے بعد سی ایم شبراج کی ملاقات کیندری پرشی منتری نرندر سنگھ سومر سے ہوئی اس دوران سی ایم شبراج جی پردار منتری فصل بیمہ جوجنا کا سال 2021 کے سرپلس شیئرنگ مارڈل کو پردیش میں لاغو کرنے کا انروض کیا ساتھ ہی گریش مکالین مونگ کا پانچ لاکھ میٹرکٹن اپارجن بچ بڑھانے کا بھی انروض کیا وہی رکشہ منتری راجنات سنگھ سے ملاقات کے دوران سی ایم شبراج کی جبلپور میں ڈیفنس کلکٹر بنانے کے مددے پر چرچہ ہوئی پردار منتری موڈی نے 2014 کے لوگ سبح چناف کی دوران جبلپور میں ڈیفنس کلکٹر بنانے کی بات کہی تھی حالانکہ اس پر زیادہ کچھ کام نہیں ہو پایا ڈیفنس کلکٹر بننے کے بعد راجب میں نیویش کے میں اب سر اپرد ہوں گے اور بڑی سنگھا میں یواؤں کو روٹرار ملے گا اس کے بعد سی ایم شبراج نے پردیش میں چل رہی سومت و جوجنا اور گرامن بکاس کاریوں کے لیے مکہ منتری شبراج سنگھ چوہان کی پرشنسہ کی کل ملا کر سی ایم شبراج کے سنشکت دورے سے مدھ پردیش میں نئی یوجناوں کے ساتھ پرانی یوجناوں کی کین بین میں بھی پیز دی آئے گی ویر ریپورٹ دی این این نیو تو مدھ پردیش کو امیدیں بھی ہیں کینرے سے جو منتری بنے ہوئے ہیں مدھ پردیش سے منتری ہیں اور کینرے میں پتنہت کر رہے ہیں سیبراج سنگھ چوہان کو بھی امیدیں ہیں کہ آخر مدھ پردیش کے روڈ میپ میں ان کے ساتھ رہیں گے تو کچھ سوال بھی کھڑے ہوتے ہیں تو کچھ امیدیں بھی والی ایر میں دبیانگوں کے لیے بننے والا دیش کا پہلا کین کھیل کینر کب پورا ہوگا یہ سوال بھی ہوتے ہیں سیہور میں بننے والا مینٹل ریسرٹ سینٹر دھراتل پر کب اترے گا آٹال ایکسپریس بے سمیت تمام نیشنل ہائی وے کے کام میں کب تیجی آئے گی کیا کین بیتوار لنک پریوجنا پھر تھنڈے بستے میں چلی گئی یا پھر اس پر بھی عمل ہوگا ایم پی میں آپ تک ادھورے کیوں ہیں سمارٹ سٹیٹی پروجیکٹ یہ سب چیزوں کا جو آپ کی سکرین پر دکھائی دے رہے ہیں ان سب چیزوں کی امیدیں ہیں مرد پردیس کو کہ آخر یہ بھی کام پورے ہوں گی تو آج کرچہ اسی پر اور ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمانوں کا پینل ہے ان کا پرچہ آپ سے کرا دے ہیں ہمارے ساتھ راکیس سرما دی جی پی سے ہیں یوگے سیادو جی کانگریس سے اور پرست پتکار راجش سروٹیہ جی آپ تینوں مہمانوں کا بہت سواگت ہے سب سے پہلے راکیس جی آپ کے پاس ہی مکھ منتری سبراہ سنگھ چوہان دلی دورے پر موڈی منتری منڈل بستار کے بعد پہلا دورہ اور امیدیں بھی کئی تو کیا اب جو پروجیکٹ لمبت ہیں یا کچھ نئے پروجیکٹ یا کچھ نیا بیجن اور میسن لے کر مکھ منتری نئے منتریوں سے ملے یا پھر صرف بڑھائی دینے گئے تھے دیکھیں مانوی مکھ منتری شیغرات سنگ چوہان جی لکاتا دلی کا دورہ سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ دیش میں ایک ماتر ایسے شیغرات سنگ چوہان مکھ منتری ہیں جو چوبیس گھنٹے اپنے پردیش کی کیسے ترکتی کی جائے مدی پردیش میں کیسے نیا ادیوگ لائے جائے مدی پردیش کے وکات کے لیے کیسے فنڈ کے اندری سے اور زیادہ فنڈ لیا جائے جس کے لیے ہمیشہ چنٹن کرتے رہتے ہیں چنٹا کرتے رہتے ہیں ابھی مدی پردیش میں کیا ہوا تو نئے جو ممتری بنے مدی پردیش کے کوٹے سے ان کو بجھائی دی ماننی مکھ منتی جی نے ساتھ مدی پردیش کے جو لنبیت یوزنہ ہیں آج آپ دیکھیں کہ اگر جبالپور میں دیفنز کلکسار بنتا ہے جبالپور میں ایک بہت بڑا روزگار کا چھتر لوگوں کے لیے اپلکت ہو جائے گا کئی ملٹی نیشنل کمپنیاں وہاں پہ انویز کریں گی کئی روزگار کے نئے سنسادن بنیں گے اسی طرح مدی پردیش میں آپ دیکھیں کہ لگاتار بھوپال کو انٹرنیشنل ائرکورٹ کی مانگ لگاتار اٹھ رہی ہے اسے پہلے بھی ماننی مکمتی جی نے پتر لے کے ابھی ماننی جتیزہ سنڈیا جی سے جب ملے تو ان نے یہی نیویزن کیا کہ بھوپال کو انٹرنیشنل ائرکورٹ بنائے جائے ساتھ کی گوالیر میں ایک نیا ائرکورٹ بنائے جائے اندور کے ائرکورٹ کا اور وستار کیا جائے وہاں اور انترہاستی اڑھانے وہاں سے کپلپ دکر آئی جائے تو لگاتار یہ جو پریاست ماننی مکمتی جی کے وہ رن لاتے ہیں آپ دیکھئے کہ مدی پردیش کی بات کریں یا دیش کی بات کریں جوتھی راش انڈیا جی نے جیسے ہی پدوار گرین کیا ترانت مدی پردیش کو آٹھ نئی آٹھ نئی روٹس تائے کر دیئے ہیں انہوں نے سلائٹوں کے تو یہ کہنا چاہیے ہمارے نیتاوں کا یہ سپنا ہے کہ مدی پردیش کو اور کیسے نئی سبیدائیں دی جائے تو آپ دیکھئے کہ ماننی مکمتی جی نے رکھی ہے وہ بہت گلتی پوری ہوگی مدی پردیش کے حیث میں یہ بہت سے ایک اچھا نینہ ہوگا وہ کہنا کہنا جو بار بار کہتا ہوں کہ بھگوان کے بردان شیبراستین چوہان اپنی سارے ساتھ کرو جنتہ کے لیے چوبیس گھنٹے ایک جنتہ کرتے ہیں اور اس پنتہ کے کارنی آج پرنام سامنے دکھائی دیئے کہ آپ نے دیکھا کلی اجین میں انہوں نے جو خوشی کے لیے بڑا ایک حب بننے والا ہے اجین اور اس کے آس پاس تو کہیں نے کون جودکار کے نئے سنسادن یواؤں کو مدی پردیش کے انہوں نے اجین میں یہ بھی کہا تھا راگش جی کہ مد پردیش کا کھجانہ کھالی ہے اور اب لیکن امیریں ہماری بھرپور ہیں ہم کوئی پریشانی نہیں ہونے دیں گے تو مد پردیش کا کھجانہ کھالی ہے اس لیے دلی دھورہ نہیں دیکھیں کھجانہ کھالی ہے یہ الگ مشہ ہے آپ نے دیکھا بھی کوویڈ نائنٹی کے کالنس کس طرح کی پریشانی پورے دیش میں اتن ہوئی پر آپ کو کہیں لگا کہ مد پردیش میں کسی بھی ساز کی کرمچاری ہو آردہ ساز کی کرمچاری ہو یا پیسان ہو یا ہماری بیٹیاں ہو ہمارے یواؤں کسی طرح کی پریشانی انہیں نہیں ہونے دی ان کی آردھک بیوستہ کی چندہ ہماری مد پردیش کی سرکار نے کی ایک طرف آپ دیکھیں کہ دیش کے سمبانی پردان مندین موڈیجیا کے کھتان کی کھاتے میں چہ آزار روپے سال کے ڈالتے ہیں تو مد پردیش چار آزار روپے اور اتریک ملا کے دس آزار روپے مد پردیش کی کھتانوں کے کھاتے میں ڈالتا ہے اہی نہ کہیں آپ نے دیکھا کہ شہری ہو گرامنٹ وہاں ان کو روزدار اکت کرتے ہیں سبراہ سنگھ چوہان کا ڈلی دورہ صرف بڑھائی دینے کی بات یا مد پردیش کو کوئی سوگاتیں لے کر لوٹے ابھی آ گئے ہیں سائد ابھی نکل آئے تھے وہ تو اتنے منتریوں سے ملے وہ راجناہ سنگھ بھی سے بھی ملے اور ان سے دکٹر دیرند کمار سے بھی ملے جوترادہ سنڈیا سے بھی ملے نرین سنگھ تومر سے بھی ملے اور لاسٹ میں جب ائرپورٹ پر آئے تو گرراہ سنگھ سے بھی ملے تو ایسے میں کیا آپ دیکھتے ہیں آپ اتنے لمبے سمجھ سے دیتھ رہے ہیں سرکار کے کام کاش کو تو امید ہے کہ مد پردیش کو اب زیادہ ہیں یا پھر بیکاس کاریوں کو زیادہ گتی ملے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو مد پردیش کی اپنی آرتے کی ستیتی ہے وہ آرتے کی ستیتی مکھ بندی کو سریگار کر چکے ہیں یہ بہت اچھی نہیں ہے نمبر ایک نمبر دوسرے چیز یہ ہے کہ آپ کیا کیا جائے جو راجے میں تو کرنے ہوں کچھ نہیں ہے نہ سڑکے بنانے کے لیے پیوڈی کے پاس پیسہ ہے نہ بیلڈنگ بنانے کے لیے سنسازن ہے نہ سچائی پریوجناہ میں بکاس کرنے کی بہت زیادہ اثر ہے نوڈی ہے کچھ پڑ دے نوڈی ہے میں بھرپور پیسہ ہے جس میں آپ کو بجرات سنگ کافی پیسہ ملا ہے تو کل ملا کے آپ کے پاس میں چھنٹھن گوپال والی ستیتی ہے اب اس پر آپ ساری امیدیں ٹکا رہے ہیں جللی میں اور چونکہ ابھی نیا ماندری ماندل کا مستار اور پھر بدل ہوا ہے تو ایک نیا سریسے ریپو بنانے ایک سیو کے روپ میں سیو جیسی بھومیگا میں ایک لائزنر کی بھومیگا میں مدھے پردیش کے لائنر کی بھومیگا میں انہوں نے جا کے انہوں سے کٹسی بھہت بھی کی بڑھائی بھی دی اور مدھے پردیش کی جو اپی اچھا ہے وہ انہوں سے کر رکھ لیا انہوں سے وارے میں رمائن کر آیا مدھے پردیش کی کیا کیا چیزیں ہونا ہے وہ ان کو اگر پہلے سے جمانگ میں ڈال دیا جائے گا تو وہ کافی سجا کر رہے ہیں اس میں انہوں نے دلی پہنچنے کے پہلے ہی آٹس ٹائٹ کر دیئے اور میٹ کی جانا ہے کہ انہوں نے کافی سجا کر سجا کر رہے ہیں سجا کر رہے ہیں سجا کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں جیسے مدھے پردیش آپ نے مپال اور انٹرنیشنل ائرپورٹ بنا رہے ہیں خجراہو کا انٹرنیشنل ائرپورٹ کا درجہ مل چکا ہے تو اب آپ یہاں پہ انٹرنیشنل سائٹ آئیے خجراہو جو ہے تودیزم کا جو گولڈن ٹرینگل کہلاتا ہے اس کا سرکیٹ میں آتا ہے آگر آپ خجراہو بنا رہے ہیں اس گولڈن لگے تو اور بھی بہتر سیدھے ہو جائیں گے اسی طرح سے انڈور اور بھوپال انڈور اور بھوپال میں جو انٹرنیشنل ائرپورٹ کے ساتھ مو آر ہوتا ہے مینٹیننس آپریشن اور رپیر یہ چیزیں بھی اس کے سینٹر بھی کھول دکھتے ہیں بھوپال میں ائرپورٹ اتھارٹی نے پہلے سے پرستاو دے کے رکھا ہوگا ہے ہمارے پاس افراد جمین ہے یہاں پر آگے بیمان صدرنے لگیں گے تو بہت بڑا جلیہ روزگار کا یہاں پیدا ہوگا اور جو فلائٹ آئیں مدد سرکار کو چاہیئے اگر فلائٹ اور ساری چیزیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ویٹ لگا رکھا ہے آپ نے پچیس پرسنٹ لیتے ہیں دے گی تو کیوں آئے گا یہاں پر خل بات اور سب سے تھیل کے لالش میں جب ہوایی جو لندن جانے والے امریکہ جانے والے دوگای اور آبو دھاو رکھ جاتے ہیں اور فیلنگ کرتے ہیں تو یہاں فیلنگ کرنا تو آپ پھڑا دیجیے نا اس کو کیا فرک پڑتا ہے وہ سب سے کمپنسیٹ ہو جائے گا اس سے زیادہ کچھ ملے لگے ڈیبلومنٹ کے لئے کچھ مدد پردیس کو بھی ریایت دینی پڑے گی اپنس دینا پڑے گی اکی لکھ چیزر کے سامنے کٹرولر لے کھڑے ہونے سو کچھ نہیں ہونا جائی خیق بات مدد لینا پڑتی ہے تو یہ تو بہت چھوٹا سا کام ہے اس کو بدلنے چاہیے یہ جب آپ نے اچھا انٹرنیشنل بھگ بنا دیا ہے تو ایٹی سی کو کیوں ہوں ایستہ حال سکتی میں رکھے ہوئے تو وہ بہت جیزا فرق پڑتا ہے بہت جیزا بڑھیں گے تو سر یعنی کہ مدد پردیس کے نیتاؤں کا کیندری منتری منڈل میں ہونا اس لحاظ سے بھی ٹھیک ہے کہ یہاں جو پروجیکٹ رکھے ہوئے ہیں وہ بھی اب تھوڑی چال ان کی بڑھے گی اور دوسری بات نئے پروجیکٹ بھی ملیں گے یوگی جی جس طریقے سے مخمنتری کا دلی دورہ منتری وں سے ملاقات ملاقات کے بعد واپس اور ملاقات کے بعد جو جو بیان سامنے آئے ہیں سر یہی لگتا ہے کہ مدد پردیس میں بہت تیج گتی سے کچھ کام ہونے والے ہیں چاہے وہ گوالیر کا کار وہ بننے کی بات ہو گرامیر پنچات بکاس کی بات ہو ہر لحاظ سے لگتا ہے کہ کچھ سپیٹ پکڑے گا کام دیکھیں مہین جی یہ کسی بھی بات کو اور مل ملاق کو اس کو صرف آپ راجنر تک طور پر دیکھیں گے تو بہت اچھت ہوگا اس کو مدد پردیس کے بکاس سے بلکل نہ جوڑیں یہ تو ایک آپ پہلے میری بات جانے دیجئے میں شروع کیا اور آپ مجھے ٹھک بات بولیا دیکھیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کی مدد پردیس کے وکاس کے معاملے میں جاگرہتی سیو راجنگ چوہان دکھا رہے ہے وہ نیراج ستی پہلے قائم ہے سرکار کی روخ مدد پردیس کے پرسی کس طریقے سے رہا گیر جواب دار طریقے سے رہا اور بھارتی جنتہ پارٹی کی آنطرک راجنگ سکار رہے سیو سنگ چوہان جانتے ہی پارٹی کی نیتہ دیکھ نہیں چاہتے جہاں تک سیو راج سنگ جی کی سجن ملاقات کا معاملہ ہے تو وہ ایک راج نیسی کا اپٹی رکھ رکھ ہے وہ اس لیے کہ تینوں مطریوں کے وہ چاہے نرین سنگ سومر ہو چاہے خٹی جی ہو جوتی راج سندھی جی وہ مرد فرانی لمبت یوج ناؤں کو جس طریقے سے مدر پردیس کے ایر پورٹ ہیں ان کو کبھار کھانا بنا کر رکھا ہے اور جس کو بولتے ہیں کہ پکھڑا ایر پورٹ بنا کر رکھا ہے آپ اچھی طرح لوگ نرمان کے حالت ہیں بجٹ کے حالت آپ رج منتری چیستے ملتے آپ جو منتر ملتے یہ راج نیشتی قوایت ہے جو سیورات پنگ کی مجبوری بنا کرتی ہے سب کو ساتھ کر ہی لے کر چلتے ہیں سب کے وہ ایک پرمپرہ ہو گئی ہے کام ہو یا نہ ہو جن سے آپ ربارتی جلسہ پارٹی کے نیتاؤں کو کو مطلب نہیں رہ گیا ہے ایک دوسروں کو راج نیتی طور پر آپ سنتوش پر رکھیں اور آپ کو سرکشت رکھیں اپنے آپ کو سرکشت رکھنے کا منتر ہے مدھے پردیس کے رکاس کی یہ بات ہوتی تو اس سے پہلے آپ اتیاز دیکھ لی کہ مدھے پر کتنا دیان دیا ہم سننا کرتے انڈی سرکار سے مدھے پردیس کی سیوراج کی سرکار اور دوسری طرف ہم سننا کرتے سرکار اور مدھے پردیس سیوراج سرکار آپ دیکھیں سرکار میں مدھے پردیس منمون سنگ جیز نے کسی سوگا تے کسی چیز مدھے پردیس کو پردان کی کمن اور ایک پرشن کا اور اتر دینا چاہوں گا سمانی راجیس جی میری سبھر سنگ کریں گے یہ جو اڈین منترالے کے ادھن جو پلائٹ کی گھوشنا کی گئی ہے یہ بہت پہلے سے لمبیت کی نیو جیو 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 کہیں گے منترالے منترالے جو دیراج سندی دی آگے تو انہوں نے گھوشنا کر دی یہ کوئی محنت کی قوایث نہیں ہے اور جو کچھ بھی سب کچھ اپت تاری ہو رہا ہے اور ایک مراشا جنب ہو رہا ہے مدد پردیس کی طرف مدد پردیس پر راجنی کی رہی ہے کہیں بکاس بھی ہو رہا سنگ پردیس پر جلیتے جاؤ بھی پیتے جاؤ اور آنند آپ بھی خود ہم بھی خود یہ مدد پردیس اور بھارتی جنتہ پارٹی کی راجنی کی سے لے کر کیا باتیں ہوئی جول پر کے کلیسٹر سینٹر کو لے کر یا اوڈیوگ ڈیبلپمنٹ کو لے کر کچھ اصطاپت کرنے کو لے کر والیئر میں دیبیانگوں کے لیے جو بننے والا ہے دیس کا پہلا اسٹیڈیم اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں ان کے بارے میں بات چیت ہوئی اور کندری منطری نرین سنگ تومر سے ملے کسانوں کو لے کر بات ہوئی منڈیوں کے ڈیبلپمنٹ کو لے کر بات وہ سب انہوں نے اپنے اس میں ڈالا ہے یعنی کی مخ منطری سبراد سنگ چوہان کے حوالے سے ہی یہ بات سامنے آئی پھر آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ آپ چار ایک ملاقات تھی پردیس بیکاس کو لے کر کوئی چنتہ نہیں کرتے ہیں مہنزری میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا کمیٹمنٹ کیا ہے جو سپنٹرل منیسٹر نے ان کی طرف سے گوشنا کیا ہے وہ کیا کمیٹمنٹ دے رہے ہیں یہ سیورات جی نے نہیں بتایا اور کیا پورا کیندری منطر آلہ مدیبردیس کے ہی آدین یا مدیبردیس کے نیتاؤں نیتاؤں سے مدیبردیس کے نیتا ہی مدیبردیس کی سمتی آن کا نیڈان کر دیں گے ملنا تھا سمجھ روح سے آپ سب سے ملنا تھا پورے منطری منڈل سے بہت چوتر جترے بھی آپ سے ملا دی تھی تو یہ کہیں نہ کہیں سے آپ کی راجنیت قبائیت ہے آپ چونکہ آپ ملنے 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 جو تیرا سندی نے کہہ دیا کہ یہ لگو ہوگا ہم گھوشنا کرتے ہم کمیٹمنٹ تو کہ نہیں آرہا سب راکیت دی کمیٹمنٹ کہا ہے ملاقات ہے اور بھول رہی ہے باج پا کہ مدیبردیس میں کچھ بکاس کار ہوں گے تو اب ایسے میں کسی نے کوئی کمیٹمنٹ کیا یوگیز بھی پوچھ رہے ہیں آپ سے دیکھ مجھے کو بڑا اشتر ہوتا ہے کہ کانگریس پارٹی رودالی کے رول میں سے کب باہر آئی گی دو 20 گھنٹے رونے کا کام کانگریس پارٹی ہی اور اس کے نیتا کرتے ہیں اگر مدیبردیش مدیبردیش جنگریس کانگریس کے نیتا گھری آلو آنسی بہانے کی جو اس تی مدیبردیش کے پور مکمتی کامل ناج جنگی میں بھرتی ہوتے ہیں بہت دنبیر بیمار ہوتے ہیں پر نیمہ ور میں فوٹو شیشن کرانے کے لیے ان کو فرسط ملتی ہو آتے ہیں فوٹو سیڈی چاہیے وہ فوٹو مجموانے کے لیے پولیس کے بیرکیٹس پر پڑھ رہے ہیں نہ اپنی عمر کا خیال رہے ہیں نہ اپنی صحیح کا خیال رہے ہیں پر ایک فوٹو اچھا کیجا ہے اس لئے بیرکیٹس پر چڑھ رہے ہیں راج میں کون کر رہا ہے مدیبردیش جنتا رہے ہیں یوگیت جنتا رہے ہیں راج رہے ہیں مدیبردیش مکمانٹی شغرہ سنگھ جان جو بھگوان کے بردان مدیبردیش کے لئے مدیبردیش کے جو منتری مانی نرین جن تو اوہن نے ماندی ماندی لئے پیسہ چاری کیا مدی پیسہ نہیں مل گیا یوگیت جان کاری پچھلے چھ مہا سے وہ نیا نیا نکتہ سی باستر چار تمال رہے ہیں وہاں جو باقی آدیش ہیں بھوپال کے آدیش ماندی نے جاری کر دی ہیں کانگریس کے نیتاؤں کو پڑھنے کی پرطت ہے نہ دیکھنے کی پرطت ہے چونکہ چھوٹیس گھنٹ اپنے نیتاؤں دوسرا سوال بھی ہے کہ مدد پردیش کی ملتے باہت منتریوں سے نہیں ملتے کی آپ بھلا کر دیں مدد پردیش کا آپ نہیں بتایا آپ کی چینل پر گری راج جی سے ملے گری راج جی کون سے پردیش کے جرائے ان سو پوچھلی جی پوچھلی جی پوچھلی ملے سن سکیں جان سکیں آپ نے بتا بھی راج جی سے ملے آپ کی چینل پر بھلا راج راج نیویدن سے بھی ملے میرا نیویدن یہ ہے کہ راج نیویدن یہ ہے کہ آپ آپ ان کو بتائیے ان کو کوئی جانتاری نہیں رہتی چینل پر جاتے ہیں کیونکہ صرف ہونا ہے چینل سرکار مرد پردیس کی مرد پردیس کی سرکار جس طریقے سے آپ نے سنا یوگیس جی کو وہ مرد پردیس کے نیتاؤں سے ملتے ہیں لیکن بات یہی پہ ختم نہیں ہوتی ہے بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کمیٹمنٹ تو ابھی فلال کسی منتری کے ہوئے نہیں کہندری منتری کے لیکن جو جس طریقے سے مکمنٹری سبراز سنگ چوہان نے ملاقاتوں کے بعد بتایا کہ ہماری ڈاکٹر بیرن کمار سے اس بارے میں بات ہوئی کسی ہور میں جو بننے والا ہے مینٹل ہیلتھ ریسر سینٹر یا وہاں پر والیر میں بننے والا ہے کھیل کون دیش کا سب سے یوگیس جی کی وہی بات کی صرف بدھائی دینے گئے تھے اور یہ بانکی جب بدھائی دینے گئے تو یہ چرچاؤں میں آ گیا لیکن جب کوئی بھی چیزہ آپ کسی سے مانگتے ہیں تو آپ کو بھی دینا پڑتا ہے آپ کو بھی دینا پڑتا مجھے یاد دیگوی سنگ چیف منیسٹر تھے تو انہوں نے سنٹرل گورنمنٹ سے کھلی پیشکس کی دی کہ جہاں سے کوئی بھی سنسطان ڈالے گا تو ان کو مکتوں میں جمین ہوئی یا کرائی راج سرکار عبد دیتی اور اس بیتی کے چیت کئی سنٹرل کے جو ہے آئی بھی ہٹل بیاری بات جبالپور خجرہ ہو اور گوالیر پرسنٹ بیٹ لے رہا گوالیر میں جو آپ ایئر فورس کا سیشن ہے ایئر فورس خیت ہوائی ایئر لیکن اس سے آپ پچیز پرسنٹ کلیم کر رہا ہو تو آپ چیز کر دو دوسری چیز یہ بڑے دھو خد دھو بات 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 بردان منتری گوشنا کر گوشنا رہے ہیں دو 18 19 کے چناہو کے وقت جاول پر کو ڈیفن سکھل کلیس بنائی ہے تو آج دو سال بیٹ جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ بیٹ کو کوش نہیں ہوا ہے مکہ منتری جا گے جا کرشن کرنا پڑتا ہے اس لیکن مکہ منتری کہہ رہے ہیں ہم سب سے کنگال پردیش ہیں تو کرپا کرکے مجھے بتائیے مد پردیش جو ہے بیش میں سب سے زیادہ مہنگا پیٹرول ڈیجل بیش بیش سب سے مہنگی بیجلی بیش بیش اس سب سے سب سے بڑا سب سے بیش 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 اس پردیش میں سب سے مہنگی ریجسٹریاں یمین اگر کوئی نیویش کرے گا تو ریجسٹری کی در اس بھی جوردست کر رہی ہے مہاراست تو لوگ نہیں ہے تو آپ ایسے سب سے کنگال کیسے ہو آپ جنہا آپ کورونا میں پیسہ لٹایا کھرچ کیا ہے ٹھیک جمان لیا لیکن آپ یہ بیش 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 جو آہم آدمی ہے جو سرکاری نوکری میں نہیں ہیں سرکاری نوکری دس لاکھ لوگ ہیں آٹھ کروڑ بیش میں تو باہت لوگوں کے کیا حال ہو ہیں ان کی آرت کی ستھتی آپ کو جرائیوی چھنٹہ نہیں ہے پیٹھ ریجل پیٹھ ہوں جی ٹیم بڑھا جا رہے ہیں یہ یہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اچھا کام کری پھر آپ بھی ستھتی ستھتی بھائیو کنگالی ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی شوید پتر جاری کرنا چاہیے آپ کو بیشنٹ پیسے گوایا ہے اس کا آرڈٹ ہونے چاہیے اسپدالوں نے آئیو شبان یو جنگے نام پیل پارٹے کینڈر کو بتانا پڑے گا کہ ہم ستھتی وزنے آپ کو یہ سوئی موی کرائیں یہ ہم سب دائیں دیں گے کینڈر کو اور کینڈر ہمیں یہ راحت دے اور یہ پیکج دے اور اس میں ہم مدد کریں گے فیلال آپ تینوں مہمان اس چرکہ میں ہم سے جڑے آپ کا بہت سکریہ سکریہ سروٹیہ جی آپ کا سکریہ یوگیز جی آپ سکریہ راکی سرما جی آپ کا بیسے تو کینڈری منتریوں کی جمعیداری پورے دیس کی پرتی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اپنے راج سے ایک الگ ہی جڑاؤ ہوتا ہے دیکھنا ہے کہ سی این سبراز سنگ جس میسن اور ویجن کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس میں کینڈری منتری کتنا قدم تال کرتے نجر آتے ہیں اور باقی کے ان منتریوں سے مکہ منتری سبراز سنگ چوہان کم مل لے جاتے ہیں کب مرد پردیس کے پروجیکٹ وں کی بات کریں گے اور کب وہ دھرات پر اتریں گے پھلال امید ہیں پردیس کو بہت ہیں کینڈری منتری منتری مندل سے اور مکہ منتری سبراز سنگ چوہان کو بھی جس طریقے سے بھاجپا پردیس میں کام کر رہی ہے مکہ منتری اور سارے منتری مندل پردیس کے ان کو سب امید ہیں کینڈری منتری مندل سے وہاں سے بھی اور پردھان منتری نرند مہدی سے بھی جو پروجیکٹ لمبک پڑے ہیں کینڈر کے صحیح یوگ سے وہ پروجیکٹ پورے ہوں گے کب ہوں گے یہ دیکھنا باقی ہے پھلال اس چرچہ میں اتنا ہی مجھے ڈی جی آیت نمسکار